کمینکیشن سیٹلائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ میں آ جاتا ہے کمینکیشن سیٹلائٹ یعنی کہ ایک ایسا سیٹلائٹ ہے جو کہ مین میڈ ہے انسان نے خود اس کو بنایا ہے اور ایرٹ کے اراؤنڈ یہ کیا کر رہا ہے ریوالف کر رہا ہے یا آر بٹ کر رہا ہے تو مین میڈ جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں انہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہتے ہیں اور زمین کے اراؤنڈ یہ ریوالف کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ان آرٹیفیشل اردھ سیٹلائٹ that facilitates کمیونکیشن یعنی کہ بہت سارے کمیونکیشن سیٹلائٹ ہم اپنی اردھ کے اراؤنڈ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بہت ساری انفرمیشن جو ہم ریڈیو پہ سنتے ہیں ٹیلیویشن میں ڈیفرنٹ میچ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں وہ دنیا کے مختلف خطوں میں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں براہ راست نظر آرہے ہوتے ہیں ہم ٹیلیویشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹیلیفون پہ ہم دور کسی کنٹری میں موجود اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے ریلیٹیو سے بات کر سکتے ہیں تو وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کمیونکیشن سیٹلائٹ کی تھرو ہوتا ہے بیسکلی کمیونکیشن سیٹلائٹ کیا ہے یہ ذریعہ ہے بھیجنے اور ریسیف کرنے کا یا موصول کرنے کا بہت ساری انفرمیشن جیسا کہ ٹیلیفون لائنز ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ جگہ پہ خاص قسم کی ایسے آبجیکٹس لگا جاتے ہیں کہ جو انفرمیشن کو سیگنلز کی فارم میں سینٹ کرتے ہیں اور سیگنلز کی ہی فارم میں خاص قسم کی آبجیکٹس جو ہے وہ ریسیف کرتے ہیں اور وہ سیگنلز کہاں سے جا رہے ہوتے ہیں فور ایکزامپل یہاں ایرٹ سے نکل رہے ہیں ایرٹ سے کیا کر رہے ہیں وہ اس سیٹلائٹ تک فور ایکزامپل اس تک جا رہے ہیں اور پھر یہاں سے ہو کے اور پھر ایرٹ کے کسی دوسرے پارٹ تک جو ہے وہ کسی خاص آبجیکٹ کے اندر ریسیف ہو جاتے ہیں نائنٹین ففٹی سیون سے اگر بات کریں کہ کمیونکیشن سیٹلائٹس کتنے تقریباً اب تک بھیجے جا چکے ہیں وہ ہیں 300 کے قریب تو 300 کمیونکیشن سیٹلائٹس جو ہے اب تک بھیجے جا چکے ہیں جو پوری دنیا میں جتنی بھی انفرمیشن ہے اس کو کسی خاص ایریا تک پہنچاتے ہیں اور وہ سگنل آواز کے بھی ہو سکتے ہیں اور تصاویری سگنل بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ بیسکلی جتنی بھی انفرمیشن تھی اس خاص جگہ سے گئی ہے اس سیٹلائٹ کے پاس اور وہ سگنلز کی فارم میں گئی ہے چاہے وہ آوازی انفرمیشن اور آواز کی فارم میں ہو آوازیو سگنلز ہوں یا ویڈیو سگنلز ہوں یہاں تک پہنچے اور پھر یہاں سے سگنل خاص دنیا کے خطے جہاں پر اس کو کیچ کرنے کے لئے کوئی خاص آبجیکٹ موجود ہے ریسیونگ آبجیکٹ موجود ہے وہ اس کو ریسیف کرتا ہے اور کسی بھی انفرمیشن کو یہاں پر دکھا دیتا ہے ٹیلیویشن کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سگنلز کو کوئی خاص آبجیکٹ ریسیف کرتا ہے جیسے کہ ہمارے ٹیلیویشن کے اوپر انٹینہ لگا ہوتا ہے وہ ریسیف کرتا ہے ان سگنلز کو تو پھر ہم ٹیلیویشن کے اندر وہ ساری انفرمیشن دیکھتے اور سنتے ہیں تو وہ خاص آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں خاص آبجیکٹ جو ہمارے موجود ہیں وہ ہیں ڈش انٹینہ جو کہ سینٹ بھی کرتے ہیں اور ریسیف بھی کرتے ہیں سگنلز کو جیسے یہاں ہم ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ارث ہے ہمارے پاس اور یہاں کیا ہے سیٹلائٹ موجود ہے اور یہ ڈش انٹینہ موجود ہے جو کسی ایک علاقے سے یا ایک خطے سے انفرمیشن کو سگنلز کی فارم میں یہاں سیٹلائٹ تک پہنچا رہا ہے تو یہ ایک گراؤنڈ ایکوپمنٹ ہے یعنی کہ ڈش انٹینہ ہے جو ٹرانسمنٹ کر رہا ہے یعنی کہ بھیج رہا ہے سگنلز کو سیٹلائٹ کی طرف اور پھر سیٹلائٹ کیا کرتا ہے امپلیفائی کا مطلب ہوتا ہے بڑھا کرنا ان کو خاص قسم کے ذریعے بڑھا کرتا ہے جو اس کے پاس آ رہے تھے اور پھر ان کو چینج کرتا ہے اور وہ سگنلز کیا کیا جاتے ہیں سگنلز کسی خاص ایریا کی طرف ان کو بھیج دیا جاتا ہے اور گراؤنڈ ایکوپمنٹ جسے ڈش انٹینہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر ریسیف کرتا ہے ان سگنلز کو تو ٹی وی یا ٹیلی ویشن ہم جسے کہتے ہیں اس کے اندر یا ہم موبائل سیل فون کے اندر ڈیفرنٹ ویڈیوز یا آڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں کمیونکیشن سیٹلائٹ کی اگر ایکزامپل کی بات کر لیں تو امریکہ یا یو ایس اے نے جو سیٹلائٹ بھیجا ہے اس کا نام ہے امریکون یہاں لکھ دیتے ہیں تو یہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ نے بھیجا ہے کمیونکیشن سیٹلائٹ اس کے علاوہ پاک سیٹ ون آر جو ہے وہ پاکستان نے کمیونکیشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے تو آج ہم نے سٹیڈی کیا کمیونکیشن سیٹلائٹ کے بارے میں کمیونکیشن سیٹلائٹ